بسم اللہ الرحمن الرحیم عرفِ روم اپنی حقائط دا انوان جناب نے فرمایا ہے آفتِ تاخیرِ خیراتِ فردہ کہ چنگیاں کمانو کال دے اٹھے مؤخر کرن دی آفت اے جناب نے انوان بنایا ہے کہ دو چیزاں نے ایک اچھائی ہے اور ایک برائی ہے تو ایک آدمی اپنی زندگی جڑیے برائی دے ویچ صرف کردہ ہے اگر اسنو کوئی انسان توجہ دیواندہ ہے کہ اے جیڑا رستہ تو اختیار کیتا ہے اے خساردہ ہے نقصاندہ ہے اسنو چھڑ کے تچنگیاں دی طرف آجا تو اسنو آخدہ ہے کہ میں انقریب توبہ کرانگا تو پھر میں اس زندگی نو ترک کردے مانگا اور فروم نے اسنو انوان بنایا کہ جیڑا اچھائی ہے شراط مستقیم ہے اور جیڑا رستہ نقیدہ ہے اسنو اگر تو پچھے لے جائیں گا مؤخر کریں گا اور زندگی دی طہارت اور پاکیزگی دی طرف نہ جائیں گا تو جناب فرما دے نے اسنو جیڑا نقصانے نا اسنو بیان فرمان لگ گئے اور اے اسنو ربط ہے اسنوان دا جیڑا سا پڑیا ہے تو جناب فرما دے نے ہینو ہین اے راہ راو بے گاہ شد خبردار خبردار اے مسافر تو بے وقت ہو گیا ہے تو تخلیقِ غائنات اور انسان دی تخلیق دا مقصد اللہ دی ذات پاک دا قرب اور اس دا وصل اور اس دا عرفان ہے بواستہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم مسافر ہیں اور ہر مسافر دی ایک منزل ان دیئے ایک جگہ ٹورن دی ان دیئے کہ جتھوں وہ اپنے سفر دی ابتدا کردہ ہے اور دوسرا کہ جس واسطے وہ اپنے سفر دی جس جگہ تو ابتدا کردہ ہے بھئی میں فلانی جگہ تے جانا ہے آ میری منزل ہے آ میرا مقصود ہے تو مومن دی منزل دی ابتدا لستو بے ربکم دے کولوں ہے منزل اس دی اللہ دی ذات پاک دی ذات ہے اے درمیان دا جی دا سفر ہے اے مسافر دا سفر ہے تو جناب فرما دینے کہ مسافر وہ ہی کامیاب اندہ ہے کہ جس دی نظر اپنی منزل تے مقصود دے اتے اندھی ہے کہ اے میں اتھے پہنچنا ہے اور اسنو میں حاصل کرنا ہے اگر وہ اپنی نظر نوں ایدھر ایدھر پھرے اور منزل نوں نہ دے زماغ دے چھو مقصود نکل جائے تو انو پھٹکیا ہویا مسافر آخ دے ہیں کہ مسافر تا ضرور ہے لیکن اندہ سفر دی سمت صحیح نہیں رہ گئی کہ وہ جس واسطے آیا سی اس نے نہیں کیتا ہو اور پاسے چلا گیا ہے تو رومی فرما دینے ہی ہی آئے راہ راو بے گاہ شد خبردار خبردار آئے مسافر تو بے گانہ ہو گیا ہے بے وقت ہو گیا ہے آفتاب عمر سوے چاہا شد تیری زندگی داجرہ آفتاب تے سورج سی وہ خود وچ جا کے لگ گیا ہے مالک کریم نے ارشاد فرمایا مالک کریم نے ارشاد فرمایا ہے تین ہیسے نے انسان دے مرہ لینے ایک بچپن ہے پھر جوانی ہے شباب ہے اور پھر بڑاپا ہے بچپن دے وچ مصومیت ہے شعور بیدار نہیں ہے اور جوانی اور شباب دے وچ اس دا حسن پورا نکھریا ہوندہ ہے جسم دا قوت اس دے ازا دا تاندرست ہونا اور اس دے وچ پوری جوانی دی اکلا ہے جڑی یہ نظر آ دی ہے اور اس تو بعد پھر بڑاپا ہے کہ اس دے ازا اور جسم جڑا ہے وہ کمزوری طرف جان لگ پیندہ ہے اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا اس نو سنو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ومن نعمرہ نوکس فی الخلق اور جس نو اسی لمحی حیاتی دینے ہیں پھر اس دی تب ہی قوتہ نو اسی کمزور کر دینے ہیں آپ حالا یاکلون کیا ہوئے نہیں گالبی نہیں سمجھ دے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک زندگی اسنو طویل زندگی دیتی ہے اور اس دے وے جڑیاں ہو سی تب ہی قوتہ سان سوچ سی اس دی دماغ دی قوت سی بینائی سی سمات سی قوت شامیہ سی قددہ سروپان سی نیزی دی ترہاں کھڑا سی ہتھان دی قوت سی تو ہر شاہد دے وے چسی ایک کمزوری لے آنے ہیں تو جس وقت تو کمزوری شروع ہندی ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ غور کی تاکار تو سمجھ دا نہیں پیا کہ تیری جڑی عمر ہے وہ کس طرف نو جان دی پئی ہے اور تو آیا کی کرنسائیں رومی فرما دنے ہینو ہین آئی راہ رو بے گا شد اے مسافر تو بے وقت ہو گیا ہے اور تیری زندگی دا جی را آف تاب سورے چمک دا چہراسی جی را تیرا اور تیری قوت اور آزاد جی را جومن سی وہ ختم ہندہ جاندہ ہے وہ خود جا لگا ہے خود ہی دھنگائی چلا گیا ہے تو غور کار کہ تُو کرن کی آیا سائے تے تُو کیتا کی ہے کرن کی آیا سائے تے تُو کیتا کی جی ایدہ روز کے راہ کے زورت مائے نے ایدہِ خیارہ ایک قدر تخمے کے مان دستت وقار ایک قدر تخمے کے مان دستت تخمے کے مان دستت بقار تادر آخر بینیارا جناب فرمادے نے مثال جناب دے کے داستے نے این دو روزک راہ کے زور استو زود پیر افشانی بکو نظرہ جود این قدر تخمے کے مان دستت بقار تو قرآن پاک دے اندر جس جگہ دیتے بھی ایمان دی یا دنیا دی بے صباتی دی اور آخرت دی صبات جتے بھی ذکر آیا ہے اللہ دی ذات پاک نے اتھے اوثنو وائی دنال بیان فرمایا تو رومی فرمادے نے کہ اے جرے تیرے وجود دے وچھ سانے نا اندہ نا حیاتی ہے این نا نو تو اے ویں سمجھا کہ جویں بی زمین دے وچھ بوجی دا ہے تو او زمیدار زمین دے وچھ بی جب سٹ کے تے پھر منتظر رہن دا ہے کہ اے بی اگ پوے لیکن دنیا دی وائی دا کہ بی دا پورا ہونا بڑا ضروری ہے کہ ایک اگر من بی پہن دا ہے تو او کلے چھ مانی ہووے تے پھر او صحیح اگ دا ہے یہ تھوڑا ہووے تے پھر ورلا ہوگا دا ہے تو مالا روح فرمادے نے کہ جس زمین دارے دی میں تے نو گال دستن لگا نا تو تو مسافریں تے کاشت کار ہیں اوز زمین دی زرخیزی دائے عالمے کہ اگر تیرے دو ساوی بھی باقی ہے تے کہ اوز زمین تے سپرد کر دے اندے چو لمحی حیاتی پیدا ہو جائے جیڑا وقت گزر چکی ہے نہ پچھتر ہو چکی ہے لیکن میں تے انہوں اس بادشاہ دی بارگاہ چلے جانا پیاما کہ جتے پیشلی دا حساب نہیں لیا جانتا جیڑی موجودہ ہے اس دا حکم کیتا جانتا ہے کہ اگر تُو اپنی زندگی میرے سپرد کر دے ویں تے تیرے نصیب چنگے ہون تو اوہے جیڑے دو سا باچگاہ نے دو دانے باچگاہ نے اندے وچوں میں پیشلے ستر سال بھی پورے کر دے آنگا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عوضب اللہ شکل اللہ پاک نے مثال دیتی ہے دنیا دی زندگی دیتی ہے آخرت دی بھی مالک کریم نے فرمایا من کانا جرید اور حصل آخراتے کہ جدا طلبگار آخرت دی وائی دا نزید لہو فی حصے ہی اپنے فضل و کرم دے نال اس دی وائی نو سی ودہ دے مانگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المومن خیروں میں ناما لہی کہ مومن دی نیت تو اس دے عمل دے نالوں میں بہتر ہے اور دوسرا فرمایا انمال آمالو بن نیات کہ تیرے عمل دی دارو مدار تیری نیت دے ہوتے ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے وائی وان جڑے دوائے نے اتھے وائی ہونے اے ہونا دنیا دی وائی بھی اتھے بھی تے فرمایا جڑی آخرت دی وائی ہے نا وہ بھی اتھے ہے حضور نے فرمایا کہ دنیا جڑی یہ اے مومن دی وائی دی جگہ ہے اے مدر الاخرہ دنیا مدر الاخرہ کہ دنیا جڑی ہے اے آخرت دی وائی دی جگہ آئے اگاں جا کے نہیں ایتھے ہونے ہون دی پہی آئے اللہ پاک نے فرمایا من کانا جریدو ہر سل آخر آتے کہ جس انسان اور جس مسافر نے اپنی منزل رو پہچانیاں اپنے مقصود دے اتے زنزل رکھی اور ارادہ رکھ دا ہے آخرت دی وائی دا طلب گار ہے کہ اے میری وائی ہونی چاہی دیئے اور او سے واسطے کوشہ ہیں اللہ پاک نے فرمایا نزید لہو فی آخرہ نزید لہو فی حرسے ہی اسی اسنی وائی نو بدھا دے مانگے ومان کانا جریدو ہر سل دنیا اور جیرا شخص خاش ماندے صرف دنیا دی وائی دا نو تی منہا اسی اسنو دیمانگے اسنہ حیصہ اسنے وچوں وما لہو فی آخرات من نصیب اور نہیں ہوئے گا اسنے واسطے آخرت دے وچ کوئی حیصہ تو میں حضور دا فرمان سنے آئے پڑھ کے سنایا جناب نے فرمایا کہ نیت المومن خیروں میں ناما لہی فرما دینے کہ نیت نو درست رکھ نیت نو درست رکھ اور اے نیت کر کے وائی کر کہ اے میری وائی جیڑی میں دنیا دے کم کرنا وہاں پہ آ اللہ دی ذات پا کے نا دے برکت پا دے وے تینا نو قبول کر لہوے تو اور اگر صرف دنیا دی خاشات نفسانی دی تی نظر ہوئے اور اس دے وے چاپنی آخرت دی وائی دا کوئی طلبگاری نہ ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا تیری وائی دا تی نو حصہ تا مل جائے گا لیکن آخرت دے وے سکھنا ہی رائے جاوے گا اور جس بندے نے اپنی زندگی نو میری محبت دے وے صرف کار دیتا وہ دنیا دے کاموی کارتا رہا لیکن اس دے دل دی نظر اور دل دا جیرا مقصود سی وہ میری ذات رہی اللہ پاک نے فرمایا قدم قدم دے وہ اس نے قبول کیتا جاوے گا کیتا جاوے گا کی کیتا جاوے گا قبول کیتا جاوے گا حجاتن طیبہ دیکھو قرآن پاک اللہ پاک نے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا وہ اس نے بھی نظر چکروں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من آمرا صالح من ذاکر نونسا کہ جو بھی نیک کام کرے مرد ہوئے یا عورت ہوئے وہ ہوا مومنن بشرتے کے وہ اس نے بھی ایمان موجود ہوئے توحید و رسالت دی تصدیق موجود ہوئے تو فرمایا کہ پھر کیے فَلَنُوْ يَنُوْ حَيَاتًا تَيِّبًا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہسی انہوں عطا کرنگے ایک پاکیزہ زندگی وہ پاکیزہ زندگی جنہوں ہسی آخرت دن آر متعلقہ کرنے ہیں وہ اٹھوں ہی پاکیزہ ہو کے گیا ہے کیونکہ اس دا سا سا اس دی سوچ اور فکر اس دے کام دا مقصود ہر شہ خدا دی ذات پاک دے واسطے اس نے اس نوں کیتا ہے بے شک انہیں بچیاں نوں بھی روٹی دیتی ہے بچیاں دی بھی تربیت کیتی ہے ورطیاں بھی ہے لیکن اس دے پیش نظر اللہ دی ذات پاک دے رضا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل پاک رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ اور حکم ان دے سامنے رہا ہے تو اس دی زندگی پوری حیاتِ طیبہ بان جان دی ہے اور اس دا عجر پھر حیاتِ طیبہ جنہی اٹھے پاکیزہ زندگی گزاری ہے ادھا ہی اتھے ہوئے گا اتھے کوئی نہ زمینے نہ بیئے نہ حالے نہ پھاڑا ہے نہ کوئی مزدوری ہے کچھ بھی نہیں آگا جیڑی شاید ہی خواہش کرو گے اللہ پاک نے فرمایا میں تو عادلی تیار کیتی ہے خواہش کرو گے شاید ہی تیار پہ آ جائے گی کول نہ باولے نہ برازے نہ کوئی تنگی ہے کچھ بھی نہیں تو سمجھ لگی کہ نہیں تو مولانا روح فرما دے نے کہ اے مسافر اگر تیرے زندگی دے دو سا باقی رہ گئے میں تو اللہ دی ذات پاک دی محبت دے زمین دے ویچے ننو بیج دے ان دے ویچے عمر دراز پیدا ہو جائے گا لمحی حیاتی پیدا ہو جائے گی اور جیڑی پیشہ گدر چکی ان دا سوال نہیں کیتا جاوے بھی اسی سال تو غافل رہے ہیں ستر سال غافل رہے ہیں سو سال غافل رہے ہیں کی کاردار رہے ہیں نہیں ہوں نہیں پچھا جاوے گا تو اے ایسا وائی اور ایسی زمین ہے دل دی کہ اندے جگر ایک سا بھی اگ پوے تو ایک سا جیڑا ہے وہ نبے سال دے اتہا ہو جائے گا حیاتِ طیبہ پیدا ہو جائے گا ایک قدر تانہ مردستی چراغی چراغی با گہر سال غافل رہے ہیں ہی فتیل شید ساگ روکھنے زود تارے ہیں فرمایا تانہ مردستی چراغی با گہر جدوں تاکہ موتی جڑیا دیوان بجیا نہیں ہی فتیلہ ساد روگن زود تارے خبردار بڑی جلدی ایستے واسطے وٹ تے تیل تیار کارلا ہے تاکہ وٹ تے دیوے دیوے ایستے تیل تا ہونا بڑا ضروری ہے بجیا تو پہلے پہلے اگر اندے چھ وٹ بھی پا تے تیل بھی پا اور فرمایا تانہ مردستی چراغی با گہر کہ اے دیوہ ہے اے چراغ ہے تے جواہردار ہے موتیاں جڑیا دیوہ ہے اور روشنی اندے وچ موجود ہے فرما دے نے کہ انہو بجیا نہ دے تیل تے وٹ دا تیان کارلایا تیل تے اللہ نور سماواتے والا اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا او سنو سنو اللہ پاک ارشاد فرما دا ہے کہ اللہ نور ہے زمینہ اور آسمانہ دا کہ موجود ہے زمین اور آسمانہ دا فرمایا کہ اے نور دی تعریف ہے کہ ظاہر بے نفسی ہی تے مظہر لے گئے رہے یہ کئی دفعہ میں تو ہنو ہمیشہ نور دی تعریف کرانا تو سی بھی یاد رکھا کرو کہ نور دی کی تعریف ہے ظاہر بے نفسی ہی یہ را خود بخود چمکے اور دوسرے نو چمکا دے وے مثال جو میں آفتا بے تلو ہویا تو اس لئے روشنی نے کی کی تا ہر ہنیرے نو دور کر دیتا ہر ہنیرے نو تو چانن کی اندھایا کہ جیڑا خود چمکے تو دوسرے دی ہنیرے نو کی کر دے وے فرمایا اللہ نور سماوات والرد اللہ نور ہے زمینہ اور آسوانہ دا مثال جو نور ہی اس لئے نور دی مثال اس طرح ہیں کمش قاتن کہ جی میں ایک آلہ ہوئے فی ہم اسبا اور اندے وچ دیوہ ہوئے ساڑے استاذ فرما جائے اندرسان کہ دین تے قرآن پاک دی سمجھ جنی پنڈا پنڈا لگ دی اونا شہر یہاں نہیں لگ دی کہ او ساریاں مسالہ وائی دیا نے تو اے بھی اللہ پاک رہے دی تو پرانے مکان کچھے جڑے سی اندے چھ دیویاں دے واسطے آلے رکھے اندے سان اور اندے آلے اس واسطے رکھے جاندے سان کہ او آلے دے وچھ دیوہ پیا ہوئے تو اندی روشنی جڑی ہے نا او زیادہ اندی سی پھیل دی نہیں سی تو روشن اندہ سی کم رہا ہے تو فرمایا کہ ماسالو نور ہی او سے نور دی مثال کا مشکاتن ایک دیوے ایک آرے دی طرح ہے فی آمسبا اور او اس دے وچھ ایک دیوہ ہے المسبا فی زجاجہ اور او جیرا دیوہ ہے او شیشد ایک فانوس دے وچھ ہے ایک شیشے دے جو میں بیٹری دے وچھو چھوٹا جا بلب ہے نا تو تو سوڑی جی اندھی ہے جنہوں دا ہو جم چڑائی کھاٹو ہوئے گی انہیں اندھی لائٹ تیز جگہ جاوے گی تو فرمایا کہ او دیوہ ہے ایک شیشے دے فانوس دے وچھ ہے فرمایا کہ او فانوس گویا کے کس ستارہ ہے کہ جیرا موتیری طرح چمکدہ پیا ہے اور جسنو روشن کیتا گیا ہے برکت والے زیتون دے درخت دے نا جیڑا شرکی ہے تے نا غربی ہے اس سے واسطے مشرقے وسطا دا جیڑا زیتون دا تیلیو بڑا ہوت رواوے تے توفہ ہوندہ ہے تو فرمایا یقاد و زیتوہا یدیو قریب ہے کہ اس دا تیل روشن ہو جاوے ولاؤلم تمسہ سنار کہ اگر اسنو اگناوی لائے جاوے تو ہو سکدہ ہے کہ وہ روشن ہو جاوے نورن علا نور اور اگر اسنو روشن کر دیتا جاوے تو پھر تو نورن علا نور ہے عرض کیتی گئی کہ جس وقت تو چانن انا اسنے وچ مشہور اور انا ہے کہ نا بھی آگل آئی جاوے تو پھر بھی یہ رسالت دی طرف سارا اشارہ ہے یاد اللہ علی نوری میں یہ شاہ تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو بیخ دیا نال ایمانو نا لے آنا چاہیے دیسی ایمان تو نا نہیں لیندہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس نور دی طرف اللہ پاک جنو چاوے انو حدایت دیندہ دوسرے انو نہیں دیندہ حضور دی رسالت فضیلت ذاتی ہے کہ حضور نے اعلان نبوت فرما دیتا تو نورن علا نور ہو گیا نورن علا اللہ حضرت فرما دے نے اسے ایت کریمہ دا ترجبہ کیتا ہے جناب فرما دے نے شما دل کہ حضور سوڑا قلبِ اتر جیڑا ہے او تا چراغ ہے آف تاب ہے شما دل مشکات تن تو ہڑا وجود مبارک جیڑا ہے او اس چراغ دے رکھن دی جگہ ہے مشکات تن والا سینہ زجاجہ نور کا جیڑا تو ہڑا سینہ مبارک کے تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت دے واسطے خلا دی ذات پاک میں سورہ نور اے اتاری ہے اللہ نور سماواتے والا عرد مل نرو فرما دے نے کہ جس انسان نو نسبت ہو گئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی تصدیق دے نال فرما دے نے مومن تیرا دل بھی جیڑا ہے وہ بھی اس سے روشنی دے نال روشن ہو چکیا ہے تو فرما دے نے کہ اے جیڑا تیرا تو دیوہ ہیں تو موتیاں جڑیاں دیوہ ہیں تو انسان نو تب دے اتے کی ہے فضیلت آسلہ ہے کائنات دے وے چلہ دی ذات پاک لیکن انسان نو اپنی تمام مخلوق تو فضیلت عطا کیتی ہے تو فرمایا تانہ مردستی چراغِ باگہور کہ اے روشنی تیرے اندر جیڑی پائی گئی ہے وہ دیوہ جیڑا نور دا ایمان دا تیرے اندر بندہ پہ تو موتیاں وارا دیوہ ہے تیرے جوارات لگے ہوئے انہیں بڑا حسین و جمیل ہے تو سیو ننو ہوا سے خمسا آخ لو کچھ بھی آخو بار صورت ہی فتیلہ ساز دو جناب فرما دینے کہ کوشش کار کے نہ تیل مکہ تے نہ واٹ مکہ ہم دم نہ پوچھ میری محبت کی انتہا یہ وہ شبہ فراک ہے جس کی ساہر رہی تو فرما دینے مسافر آئے اپنی منزل دی طرف کہ جناب فرما دینے تیل دا وی تیان کارتے وٹ دا وی تیان کارتے بجھے نہ دے سنو محبت دے دیوے نو چراغنو جاری رکھ تاکہ یہ چالدہ رہوے تو جالدہ رہوے جی تو آپ نے ایتا ربط سی جڑا ہونتا کعپا پڑیا ہے اس لئے اتیمال ناروم نے پاند میں بشنوں کے تن بندے کویشت دمیر بشنہ کے تنہ بندے کویشت کعپا پاند میں بشنوں کے تنہ ایتا رہوے جی رکھے ملے نبی فرما دینے میری نصیت سن کے جسم جڑا ہے کہ مضبوط قید خانہ ہے دو چیزانے نا یا کہ انسان دا جسم میں جڑا نظر آدھا پہ آئے نقش صورت نظر پہ ہی آدھئے اور ایک کہ اس دے اندر روح ہے کہ جس دا تصرف ہے اور اس روح دا تعلق اللہ دے امر دے نار ہے تو فرما دینے روح نظر نہیں آدھا جسم اور جسم دیاں حرکتا اور اس دے آزار نظر آدھے نے دو آدھے خوراک مختلف ہے جسم دی خوراک کیونکہ فانی ہے فانیاں چیزاں نچاندہ ہے دیل اور روح جڑا ہے اس دی حیات اللہ دی ذات پاک دا ذکر ہے تاہی فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ دلہ دا اتمنان خدا دے ذکر اور یاد دے نال ہے کہ اگر تو دل دے اتمنان چاہے کسے غیر شہد نالتے انہوں اتمنان نہیں ہو سکتا انہوں جدو بھی اتمنان ہویا میری یاد دے نالی اتمنان ہونا ہے تیری یاد ایسی ہے باوفا پس مرگ بھی نہ ہوئی جدہ تیری یاد میں ہم تو مٹ گئے تیری یاد دل سے مٹی نہیں کہ گروہ اور دل حیات ہے عبدی ہے اس ویسے اوستی خوراک ہے تیری یاد اگر جسم تم اک جائے گا لیکن یاد تیری نہیں مٹ سکتی ہے تو فرمایا پند میں بشنوک تند بندے قوی اس تکھیں نصیت سن کہ جسم ایک مضبوط قلعہ ہے اور اس سے وچھ تو گریفتار ہیں اس تا تو قیدی ہیں کونہ بیروں کون گرت میرے مہلے نویست اگر تو پرانے نو چھڑ دےویں گا تی فرما دےنے کہ تینو ایک نوی چیز مل جائے گی اگر نوی جسم دا تو متلاشی ہوئے اس شاہ دا کہ جیری ضائع نہ ہونواری ہے اور عبدی ہوئے ہمیشہ روئے تی فرما دےنے بزار عشق و محبت دےوے جیس فانی نو ویچا تیس دی عوض دےوے تینو کی ایک نوی شاہ مل جائے گی جیری قدی بھی فنا نہیں ہوئے گی جی لب ببندوں لب ببندوں تکر پورے زربر کشاں بخل تن بغزار پیشاور سخا لب بندوں کاف پردار بار کشا زبان بند کر لائے یہ نافرمادے نے ایک بندہ ہے کہ وہ زبان دن آل کا بڑیاں گلنہ کرتا ہے ہما وقت ہما وقت زبان دن آل دنیا دی بے سباتی دا ذکر کر دا ہے جو آخرت دی پائیداری دا ذکر کر دا ہے لیکن اے دویں گلنہ ہوں دی یہاں سنگوں گتا ہوں گتا ہوں نہیں تھلے کچھ بھی نہیں فرما دے نہیں زبانی جمع خرچ دے نال نہیں کچھ بھی بننا کاف پردار بار کشا سخاوت اختیار کر رہے زبان نو چھڑ دے تھی عمل شروع کر لائے بخل تن بغزار پیشاور سخا فرما دے نہیں کہ جسم دا بخل چھڑ دے تھی سخاوت اختیار کر اے ان جسم دا بخل جڑا ہے وہ سنو ذکر کر دے لیکن جسم دا بخل کی آئے گا ہے تھی سخاوت کی آئے فرما دے نہیں کہ جسم دا بخل چھڑ دے اور سخاوت اختیار کر تر کے لذت ہاو شاوت ہا سخاست سخاوت تک ہے اے وے کہ خاشات نفسانی اور تر کے لذت لذتاں دا چھڑنا اور خاشاں دا چھڑنا اے سخاوت ہے اے کی آئے اے سخاوت ہے اگر جسم و روح نو دل نو او خوراک پچا جسے واسطے دل دی تخلیق کیتی گئی تو تر کے لذت ہاو شاوت ہا سخاست مجادہ ایسے واسطی ہے کہ مجادہ دے نال انسان دا جیرہ دے لے اسنو نورانیت حاصل اندھی ہے عبادات جڑیاں نے ساریاں اس سے واسطے ہی نے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے نوافل ہیں یہ تمام چیزہ جڑیاں نے انسان دے دل نوں کی حاصل اندھا ہے اسنو نورانیت حاصل اندھی ہے لیکن اگر اخلاص دا انسان دے وے شامل حال ہوئے تو اور اگر ریاکاری ہوئے تو او بجائے کچھ حاصل ہون دے جیرہ کچھ ہوئے او بھی چلا جاندہ ہے تو فرمایا کہ بخل تن بگزار جسم دا بخل چھڑ دے سخاوت اختیار کر فرمایا سخاوت کی یہ تر کے لذت آو شاوت آ سخاست لذتا اور شاوت آن دا چھڑنا سخاوت آئے ہر کے در شاوت فروشت بن خاست جیرہ انسان خاشاتے نفسانی دے وے چکیا پھر بار نہ نکل سکیا اوٹھے ڈوب کے مر گیا اوٹھے ڈوب کے مر گیا مثال دے طورتے سمجھو کہ ساڑھے کو لیک رہنواستے کمرہ ہے مکان ہے کچھا ہون دے وے چاہی رہی نہیں ایک خاش پیدا ہوئی کہ مکان جیرہ کھلا ہونا چاہی دا ہے ضرورت اندھے 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 پوری نہیں ہندی خیر او مکان ٹھا دیتا او سنو بنا دیتا اگر اندھے 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 کچھ فراخ ہو گیا امارت اندھے درست ہو گئی کچھ وقت تو پچھے جس وقت پھر اسودگی پیدا ہوئی تے پیسے زیادہ آگئے پھر او تے آگئے تے میارے زندگی دا روڑا بن گیا کہ مکان ہے تے صحیح پر اجیوی سوڑا ہے کچھ ہور کھلا ہونا چاہی دا ہے پھر او سنو کھلا کرن دے شاوک دے وچبو وچیا تے ہور جگہ خریدی پھر او سنو کنال تو دو کنال کیتا دو کنال تو نعمت خدا دی آدھی رہی تے چکر اگر ودہ رہا ایک میں مثال پہ دینا ہوا اور ہر چیز دا ہی ہو طریقہ ہے اینی بھی ایک مکان ہے نا ایسے طرح ہی سواری ہے ایسے طرح ہی زمین ہے ایسے طرح ہی باغات ہیں ایسے طرح ہی ملنا ہیں تو او نا دی جڑی دوڑا ہے او بندے نوں رجان دی نہیں سمجھنے تا ہے نبی آ چیز حاصل ہوئے گی تے ہون سالوں اسیدگی پیدا ہو جائے گی نا اسیدگی دی بجائے وہ ایک چیز جڑی آئی ہے انہیں ایک ہور پریشانی لے کے آئی ہے کہ اگلی تو دل بھٹ گیا نمی ہور چاہی دی ہے اور پوری دی پوری زندگی جڑی ایسے طرح گزر گئی کہ خاشات نفسانی پوریاں نہ ہوئی ہیں اور وقت زندگی دا گزر گیا اور میں حقیقت تو انہوں دا سنا کہ تُسی اصبتالہ جا کے جنہیں بڑے لوگ نے چھوٹے لوگ جو بھی بیکھو جنہیں بھی بڑے لوگ نے اکثری یہ تو نہ دے نال نو کرتا ہون گئے تو انہیں دے بچے انہیں نال کوئی نہیں آگئے جنہیں دے واسدے انہیں سارا وقت کیتا ہے وہ نال غریبان دے بچے غریبان دی اولاد مساکین دی اولاد وہ اپنے ماں باپ دی خود بول براز بھی صاف کر دے نہیں اور انہیں دے دل دے چپی اندہ کے ساتھ باپنوں اللہ شفاہ آتا کر دے اور اکثری یہ تو نہ لوگاں دی کہ بڑے 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 ہائی جنٹری جنہوں ساتھ دے انہیں نو کری خدمت کرنے والے انہیں دے بچے کوئی نہیں ہوں اور اللہ پاک نے ملاد انہوں دیتا کہ تسی خدمت کیتا کرو تو جنہ دے واسدے پوری زندگی دا اساسا ہونا ختم کر لیا کہ ایک خوشحال ہون اور اے ہونا دی خوشحالی زہری تو انہوں آگئی لیکن دے واسدے کچھ بھی نہیں بچیا اس دے واسدے کچھ بھی عرفِ روم فرمانے ترکِ لذت ہاؤ شاوت ہا خخص شاوت ہا سخاص کہ خوشاتیں نفسانی ہیں اور شاوتانوں چھڑ دے ہر کدر شاوت فروشت بار نخاص جڑا کے خوش دے ویچ دبیا پھر بار نہ آ سکیا پھر وہ بار اور اللہ دی ذات پاک نے خوشاتوں گن کے دسیا ہے اور اسوں سے دوں کہ وہ خوشات کیڑیاں کیڑیاں مالک کریم نے اُنہ خوشاندہ ذکر قرآن پاک دچ کیتا ہے جیسے لئے تلاوت کرو تو غور کیتا کرو کہ اللہ دی ذات پاک نے اُنہ خوشاندہ کنہ دا ذکر کیتا ہے خوش کی یہ کیونکہ رومی تفرمان ترکِ لذت ہاؤ شاوت ہا سخاص اللہ پاک نے ارشاد فرمایا زُيَّنَا لِنَّاسِ حُبُّ شَحْوَاتِ اَرْاستہ کی تھی گئی لوگان دے واسطےوں نہ دی خوشات دی محبت اللہ پاک نے فرمایا خوشات دی محبت ان بڑا میں سجاہ دیتا ہے بڑا حسن دیتا ہے کیونکہ حسین دی تخلیقی حسن آیا ہر پاس سے ہر شاہ دے اٹھے ایک نصر حسن آیا نباتات دے اٹھے ہے جمادات دے اٹھے ہے احفانات دے اٹھے اشاراتو لرد دے اٹھے تھی انسان تا پھر ہی بڑا خود بڑا حسین ہے بلکہ نائب ہے اللہ دی ذات پاک نے اپنا بنایا تو فرمایا زُيَّنَا لِنَّاسِ حُبُّ شَحْوَات کیا راستہ کیتی گئی لوگان دے واسطے انہا خوشان دی محبت خوشان دی محبت انہوں میں بڑا سجاہ دیتا ہے علامہ صاحب فرما دے نے فرمایا حُبُّ شَحْوَات اور خوشان دی محبت کی خوشان کی نے فرمایا مِنَنْ نِسَائِ عَوْرْتَ یقینی تا عورتے بندے انہوں بڑی خوشان دی وَلْبَنِینَا بیٹے کے میاں بیوی ہیں اگر اولاد نہیں تو اپنی زندگی انہوں ناکام سمجھ دینے اور اللہ پاک نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ مال اور بیٹے تیرے جڑے نے اے تیری زندگی دا زیور نے تیری زندگی دا المال وَالْبَنُونَ زِینتُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا وَلْقَنَا تِيرِ الْمُقَنْتَرَةِ مِنَ الزَّحْبِ وَالْفِتَّةِ سُونے تِسْچاندی دے خزانے اے بھی خوش آئے اللہ پاک نے فرمایا اور سانو دل ساڑیا تصدیق کردہ ہے کہ واقعی خوش سانو ہر بندے نو خوش ہے کہ سونے تِسْچاندی دا خزانہ تھیر ہونا چاہیدہ ہے وَالْخَيْلِ الْمُسْمَمَا تِسْخُوڑے نشان لگ گئے اسطبلان دے خوڑے ریسی خوڑے وَالْعَامُ چار پائے دیری فارم وَالْحَرْس وَائِ جُتِّدہ سازو سامان تِذری فارم ہونتاو ذری فارم تو لنگ کے لوگ نمہ نمہ دساں دساں پنجیاں پنجیاں کلیاں دے ویچ زمین لیاکتے کار بنا دین انہوں نے انہیں ہاؤس فارم ہیں فارم ہاؤس میرے فارم ہیں دے ویچ میرا گھا رہا ہے قاشادواد دی جو جاندی آرچہ ہے اللہ پاک نے گین کے دسیاں فرمایا کہ انہوں نے حسن بھی دیتا ہے فرمایا ذالکه مطاع الحیات دنیا کہ تیری دنیا دی زندگی دا سازو سامان تا ضرور ہے واللہ ہندہ حسن باب اور چنگا ٹھکانا اللہ دی ذات پاک دیکھو رہا ہے کس دیکھو رہا ہے اللہ دی اللہ دی ذات پاک دیکھو رہا ہے کہ تیری دنیا دا سامان تا ضرور ہے رومی فرما دینے ترکِ لِزَّتَا شَاوَتَا سَخَاس بُخَل جسم دا چھاڑ دے تے سخاوت اختیار کر وہ سخاوت کیے خاشات دا چھڑنا تے لزتان دا چھڑنا سخاوت ہے جڑا بندہ خاشات اور لزتان دے بچ گیا پھر وہ باہر نہ نکل سکیا جی ہی سخا شاہت تے سر وے تے سخا شاہت تے سر وے بہشتے باہر و قزر کفر چنی شاہ کے بہشتے اللہ حمد صاحب دا اکشیر آگیا حضر آسمان لاؤ اللہ حمد صاحب فرما دینے کھولنی ہیں زوکے دیدنے آنکھیں تیری اگر کھولنی ہیں زوکے دیدنے آنکھیں تیری اگر 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 تینو ویکھن دا زوک ہے نا تے اس نے تیری کھولنی ہیں زوکے دیدنے ویکھن دے زوکنے اگر تیری آنکھانو کھول دیتا ہے تے پھر کی ویکھیا کر ہر راہ گدر میں نقشے کفے پائے یار دے اگر جتھے جاندہ میں ہمیں اپنے یار دے قدم دا نشان ویکھیا کر رہا مالک کریم نے فرمایا زینا لنا سے حبو شاوات کہ میں خاشات دی محبتنوں عراستہ کر دیتا ہے کی کر دیتا ہے عراستہ کر دیتا ہے ہر شہ دے اتے خوزن نظر آنڈا ہے ہلا مالک دا کھولنی ہیں زوکے دیدنے آنکھیں تیری اگر اگر اس نے ارضی دیتے فریفتہ نہ ہو جا ہر راہ گزر میں نقشے کفے پائے یار دے جتھے جتھو لنگ دا جاویں نظر لنگی جاویں تے اپنے اپنے محبوب دے نقشے پانو ویخدہ جاویں تے آنڈے نشان نے جتھو گزردہ جاندہ ہے اگر نشان ماندے جاندہ ہے تو رمی فرمادے نے این سخاش ساخست آز سروے بہیشت اے سخاوت چڑنا لزداندہ خاشاندہ اے سخاوت کیا ہے فرمادے نے اے جنت دے سرو دی شاکھ ہے اے درخت جنت دے ویچے ان دی شاکھ لٹکی ہوئی ہے وائے او کاز کف چنی شاکھ بہشت افسوس اس انسان دے اٹھے وے کہ جن نے اس بہشت درخت دی شاکھ نو نہ پڑیا اگر اخی اس شاکھ نو تو پھاڑ لیں گا تو اس دے ذریعے جناب فرمادے نے کہ تو بہشت دے وے چلا جاویں گا کتے چلا جاویں گا بہشت دے وے جی اے دید وزاعت کارتے ہیں اے دید وزاعت کارتے ہیں اے دید وزاعت کارتے ہیں جناب فرمادے نے جناب فرمادے نے ارویت وزکاستے ہی ترکے ہوا خاشاتے نفسانی تے خاشاتے لذات دا چھڑنا اے بڑا مضبوط دستہ ہے رستہ رسہ ہے جان دی شاکھ نو آسمان دے اٹھے کھچ کے لے جاندہ ہے کتے لے جاندہ ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ جس نے انکار کیتا شیطان دا ہر وہ چیز کے جی ڈی تینو خدا دی رستے دے کولو روک دی پہ یہ وہ تاغوت ہے وہ کی ہے وہ جیڑا چیز تینو اللہ دی ذات پاک دے کولو غافل کر دی پہ یہ وہ تاغوت اور شیطان ہے فرمایا یومین بِاللہِ اس نے تاغوت دا انکار کیتا اور اللہ دی ذات پاک ہوتے ایمان لیندہ فَقَدِسْ تَمْسَقَبِلْ اُرْوَاتِ الْوُسْقَا اس نے پکڑ لیا کہ مضبوط دستے تے ہلکے نو لن فے ساما لہا جیڑا ٹوٹن وارا نہیں ٹوٹن وارا اے او دستہ اور او ہلکہ ہے کہ اگر تینو اس نو گوٹھنو ہاتھ پا لویں کہ تو ہی چھڑنا یا نے ٹوٹنا چھڑنا کوئی نہیں لن فے واللہ سمیون علیم اللہ تعالی سب کوئی سننوالا سب کوئی جاننوالا ہے تو فرما دینے خاشاتِ نفسانی دا چھڑنا اے مضبوط دستہ ہے اے کی کردہ ہے مضبوط دستہ ہے اے جان دی شاخنو رو دی شاخنو اسمان تے کھچ کے لے جاندہ ہے جی تابرت شاخنو تابرت شاخنو سخانو خوب کے مردورا بالا کشانتا اسلقی اے خوش خسلت تاکہ سخاوت دی شاخنو اوپر اوپر کھچ کے اپنے اصل تک لے جاوے اپنے اصل تک لے جاوے جناب فرما دینے اکھے خاشان دے وچھ دوب کے نا مر جا سخاوت اختیار کر جسم دا بوخل چھڑ دے سخاوت اختیار کر اور مضبوط دستے نو پھڑ لائے مضبوط حلقے نو پھڑ لائے یہ تنو کتھ لائے جائے گا فرما دینے کہ جتھو ٹوریاں سے ہیں اٹھے تنو لائے جائے گا ہینو ہین ہے راہ راہ بے گاہ شد آف تابع عمر آخر سوے چاہ شد فرما دینے آف تابع عمر سوے چاہ شد اے خبردار خبردار اے مسافر تو بے وقت ہو گیا ہے اور تیرے زندگی دا جرہ سورج تھی وہ دگان دے وے چلا گیا ہے تو فرما دینے اگھے سخاوت اختیار کر جسم دا بخل چھڑ دے اور اس مضبوط دستے نو پھڑ لائے ہلکے نو پھڑ لائے کتھے پہنچیں گا فرما دینے جتھو شروع زویاں سے اٹھے چلا جائے اللہ دی ذات پاک سادے دل نو اپنی محبت نصیب فرماوے